موسیقی آپ کو پتا چلی گیا ہوگا کہ فوجداری کیس میں شہادت کی کون کونسی اقسام ہوتی ہے شہادت دو قسم کی ہوتی ہے ایک تو زبانی شہادت ہوتی ہے اور دوسری دستاویزی شہادت ہوتی ہے پہلے ہم زبانی شہادت کو ڈسس کر لیتے ہیں کہ زبانی شہادت کون کون اشخاص دے سکتے ہیں زبانی شہادت کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ مدعی خود جس نے وہ درخواست رکھی یا جس نے پولیس کے روبرو بیان دیا جس کے بیان پر ایف ایار کا اندراج ہوا یا جس کی درخواست پر ایف ایار کا اندراج ہوا مدعی وہ خود بطور گواہ زبانی شہادت پیش کرتا ہے نمبر دو آئی ویٹنس یا چشندید گواہان وہ دو بھی ہو سکتے ہیں دو سے زائد بھی ہو سکتے ہیں وہ بھی عدالت میں آ کر مدعی کے ورژن کی تصدیق کو تعیید کرتے ہیں اور وہ بھی عدالت میں زبانی شہادت پیش کرتے ہیں اب تیسرا گواہ برامدگی کا گواہ ہوتا ہے اگر پولیس نے مجمعان سے برامدگیاں کی ہیں اسلاح ریکاور کیا ہے چھوڑا یا چاکو یا جس قسم کا اصلے آتا اگر برامد کیا ہے تو اس کو بھی آئی ویٹنس کے بعد برامدگی کا گواہ یہ بھی بہت این گواہان ہوتے ہیں اگر پولیس مجمعان سے کوئی چیز برامد کرتی ہے برامد کرنے کے بعد ان کے فرداد بناتی ہے تو فرداد کی تزدیق دو گواہان کرتے ہیں بعض اوقات وہی چشم دید گواہان فرداد کے گواہ ہوتے ہیں اور بعض اوقات علیہ دا سے بھی گواہان ہوتے ہیں تو جو بھی صورت ہوگی برامدگی کے گواہان بھی عدالت میں پیش ہو کر زبانی شہادت دیں گے اب مٹی خون آلود کا پارسر بنا تو اس کے بھی گواہان جب فرد بنی تو وہ بھی مٹی خون آلود کا گواہ جو ہے وہ زبانی شہادت دے گا ناش کا گواہ بھی زبانی شہادت جو ہے وہ دے گا اسی طرح جس ڈاکٹر نے ایمیل سی کی اور جس ڈاکٹر نے پوسٹ مارٹن کی بعض اوقات یہ ایک بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات یہ دو مختلف بھی ہو سکتے ہیں اگر ایک پکیس ہوگا تو خاتون ڈاکٹر بھی ہو سکتی ہے اور میل ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے وہ کیس کی نوعیت کے مطابق ہوگا تو ڈاکٹر بھی ایک یا ایک سزا ہے وہ بھی بطور گواہ زبانی شہادت کے لیے عدالت میں آئے گے پارسل کے گواہان اب اسی طرح ہوا ہے مہرر جس نے افیار درچ کی تھی وہ بھی بطور گواہ کے آئے گا اب تفتیشی آفیس ہے جس نے مقدمہ کی تفتیش کی اور تفتیش کے دوران جو جو دستاوی ذات تکٹھی کی جو جو ثبوت تکٹھے کی ہے جو جو فرداد بڑائی اور جو جو کاروئی ادراج مقدمہ سے لے کر تفتیش تا جتنے بھی مرائل میں وہ کیس گزرا وہ تفتیشی بھی بطور گواہ کے آئے گا بعض اوقات ایک سے سایہ تفتیشی بھی ہو سکتے ہیں یعنی ایک تفتیشی نے مقدمہ کی تفتیش کی تو کسی ایک فریق نے اس پر اعتماد نہ کیا اور چیج آف انویسٹینیشن ہو گئی اور دوسرے تفتیشی کو وہ سپورٹ کر دی گئی تفتیش سپورٹ کر دی گئی تو وہ تفتیشی بھی بطور گواہ کے آئے گا بعض اوقات وہ تفتیش وہاں سے بھی تبدیل ہو جاتی ہے تو ڈی ایس پی ساں پہ پاس سلی جاتی ہے تو ڈی ایس پی بھی بطور گواہ کے آئے گا بعض اوقات کرائم برائن تک معاملہ پہن جاتا ہے تو کرائم برائن میں جس نے تفتیش کی ہو تو وہ بھی عدالت میں پیش ہو کر زبان شہادت پیش کرتا ہے تو تفتیشی آف انویسر بھی ایک سے زائد ایک کیس میں ہو سکتے ہیں اب نقشہ کا گواہ یہ بڑا اہم ہے کہ وقوعہ اور وقوعہ کی نوئیت کے مطابق جب گواہ نقشہ بنواتے ہیں تفتیشی نقشہ بناتا ہے تو نقشہ مرتب ہونے کے بعد اس کے گواہان بھی درش کیے جاتے ہیں اور وہ نقشہ کی تزدیق کرتے ہیں اسی طرح واقعاتی گواہ بھی ہو سکتا ہے اور ایکسٹرائی جوڈیشن پروفیشنل کے گواہان بھی زبانی گواہان ہو سکتے ہیں اسی طرح کیمیکل ایگزامینر اگر آ جائے تو وہ بھی زبانی گواہ ہو سکتا ہے برائن گواہ ہے وہ ہے استغاثہ لے جانے والا شخص یعنی اگر وہ ہسپیٹل سے استغاثہ لے کر گیا ہے راستے میں کہیں پولیس مدعی کو مل گئی تھی وہاں سے استغاثہ لے کر گیا ہے تو وہ استغاثہ لے جانے والا شخص بھی بطورے گواہ کے عدالت میں پیش ہوگا تو اسی طرح زبانی شہادت جو ہے وہ پیش ہوتی ہے جو مدعی کے بیان یا دفعاست کی روشری میں اپنے شہادت جو ہے وہ پیش کرتے ہیں یا جو بھی کیس کی نویت ہوئی اس کے مقابل کو اپنی شہادت پیش کریں گے اب زبانی شہادت کے مات دستاویزی شہادت آتی ہے دستاویزی شہادت جسرس کرنے سے پہلے میں یہ ارس کروں کہ جب گواہان کے ایزامی نیشن چیف لکھے جائیں گے بیانات کلمہ بند کیا جائیں گے سٹیٹ پینڈ رکارڈ کہا جائے گا تو اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوگا اسے ہم کہتے ہیں پراوس ایزامینیشن پراوس ایزامینیشن میں ڈیفنس کے وکیل کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ کیس کی نویت کو دیکھے کیس کے حالات و واقعات کی روشنی میں وہ ان پر جرہ کرتا ہے کھنگانے کی کوشش کرتا ہے سچائی کو مدر سامنے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے یا پھر اپنے موکن کے دفاع کے لیے جو بھی اس کا دفاع ہوتا ہے وہ پٹ کر کے کروس ایزامینیشن کرتا ہے کہ یہ وکوہ حاصل یوں نہیں تھا بلکہ وکوے کی نویت یوں تھی میرے مجھن کو غلط اور پر پسایا گیا ہے جو بھی کیس کے واقعات ہوتے ہیں ان کی روشنی میں وہ کروس ایزامینیشن کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ان کا مجھن جو ہے وہ بری ہو گیا ایک سورہ آپ نے سنا ہوگا کروس ایزامینیشن کے حوالے سے کون سا سوال نہ پوچھا جائے آپ نے یہ بات سنی ہوگی کروس ایزامینیشن میں کون سا سوال نہ پوچھا جائے کون مدنے سے رکھا جاتا ہے اب آتے ہیں دستاویزی شہادت کی طرف تو دستاویزی شہادت میں جو ڈاکومنٹ پیش کی جاتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم بڑھیں پہلے ہمیں جائزہ لے لیتے ہیں کہ دستاویزی شہادت سے کیا مراد ہے دستاویزی شہادت سے مراد وہ تحریری ثبوت ہے جو مستغیث اپنے وقوع کے متعلق عدالت میں جائز صاحب کے سامنے پیش کرتا ہے اس میں مدعی نے جو درخواس لکھی دی یا بیان جس پر پنچہ در جوا تھا وہ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں یہ ایک چیز جو ہے یا درخواس ہو سکتی ہے یا اس کا بیان ہو سکتا ہے ریپورٹ اتدائی اطلاعی F.I.R وہ بھی ہوگی تمام برامدگی کی فرد مقبوض گی اگر اسلا برامد ہوا ہے چھوڑا برامد ہوا ہے جو چیز بھی برامد ہوئی ہے تو فرد مقبوض گی برامدگی فرد مقبوض گی نقشہ موقع باسکیل اور نقشہ موقع بیلاسکیل نقشہ موقع بیلاسکیل جو ہے یہ پولیس اک افیسر بناتا ہے اور باسکیل نقشہ جو ہے یہ پٹواری بناتا ہے پٹواری بھی اپنی شادت میں زبانی شادت پیش کرتا ہے لیکن یہاں پر وہ اپنا نقشہ جو ہے وہ سامنے لے کے آتا ہے تمام میڈیکل کے خوافزات ادھر اس میں ایم ایل آر ہے وہ ایم ایل سی ہے تب کوس مارکن ریپورٹ ہے تب مرد وہ بھی جس کے ادھر پیش کر جاتی ہے میڈیکل ریپورٹ کوس مارکن ریپورٹ یہ ساری چیزیں کیمیکل ایکزامنیل کی ریپورٹ فرانزک سیس ایس بارٹری یہ ریپورٹ بعض اقار زمین کا مطلب اگر کوئی ہو تو تمام ریونیو ریکارڈ بھی اس کے اندر خسرہ قبضے کا حوالے سے تو قتل ہوا ہے تو قبضے کی درساویزات بھی اس کے اندر شامل کی جاتی ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ اس طرح کی درساویزات جو ہے وہ عدارت میں پیش کی جاتی ہیں امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے اگر آپ ہمارے چینل پر نہ آیا ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے شیئر کرنا مت ہو لیے گا اللہ آپ کا حمین آسکر